مجھے سنکھ کے سلام سلام سنکھ مجھے سنکھ کے سلام سلام سنکھ ہنڈ ہوندہ پراوہ تہاکار پری ہوندا والرہ میں ہوندہ کوٹمبر میں ہوندہ ساتھ میں ہوندہ صدائیں ہمیشہ قڑھ دوں دہ جو چاہتیو جو ھکڑو جملو آئے وہ صبح صبح سوی ایو آئے تھا ہر مانو انہ دنیا میں ہی رہے تھو اسیم بے انہ دنیا میں ہی رہوں تھا اسا جا رشتہ دار امیٹر امائٹر عزیز دوست یار سب انہی دنیا میں رہوں تھا کوئی قائم کتھے بیند نائے ہنہی دنیا میں ہنہی سرکل میں رہوں تھا پر پو پہ ہنہ دنیا میں رہندے پہ اصلا سب دنیا جو دنیا الگ آئے انہیں گال جو اڈکھا ہے انہیں گال جو افسوس بے آئے رہوں بیکڑی دنیا میں تھا پر اصلا دنیا پہ جی الگ الگ آئے اصلا دنیا الگ چھو آئے آئے جگہ دنیا الگ آئے تچھا ہوا الگ دنیا اسن جلائے مصفتہ ہے ٹھیک آئے بہتر آئے رشتن میں چاہتا ہے تو شدت احمد نہ رکھن دیا رشتن میں عزت احمد رکھن دیا مان مرتبو احمد رکھن دوا ہے سو جاکہ نے مان مرتبو نہ ہے رشتن میں عزت اعترام نہ ہے رشتن میں تو پوئی دنیا الگ تھی بھی دیا سو دنیا کی الگ کرنے کا بہتر آئے تو اسین حکر لڑیے میں پوئی جی بنو اسین حکوتی بنو ایسا جی دنیا حکر ہو جے چھا خیال آئے تھا جو سب و سب سے یہ گیال تاکہ بنے تھی تو ضرور تاں یہ چپنٹے مرکیں دی تو ہوں سہی چاہیے ہوئے ہیں جیگریں ایسا سبنی دنیا حکری ہو جے ایسا سب بھی ایک لڑیے میں ہو جو ایک مالہ میں ہو جو پوئی جی بنیو گردھی بنیو ایکو ہو جے بدی ہو جے تو پانے ہنے دنیا کی دنیا خفصلت بڑھائے سکوم تھا پو پانے کی الگ الگ دنیا رکھن تھی ضرورتنا ہے الگ الگ سٹائل رکھنا جی ضرورت نائیں الگ الگ رنگ ڈھنگ رکھنا جی ضرورت نائیں اسی سبائی ہکو چھونا ہو جاؤں اسی سبائی اک جیڑا چھونا ہو جاؤں آنے بھائی تاں سوچی نہ ہوں تو پنجھے آنگریو اک جیڑیو نائن برابر نائن تو وہ برابری ہے جو یہی مثال یا برابری جی آنگا لات ہو کیا اک جیڑائی جذبن جی ہو جے اک جیڑائی احساسن جی ہو جے اک جیڑائی محبت جی ہو جے اک جیڑائی سکت جی ہو جے اک جیڑائی اکیر جی ہو جے اچھا خیال ہے یہ جی کا دنیا پان جی کا چوندہیں ہوتا سین یا رہے نہیں دنیا میں ہوں کوئی پوچھا کر دو آئے کال کر دو آئے چوندہ آئے کتھے آئے ہو سائیں تاں جی دنیا میں تاں جی باش آئی ہوئیں سو ہنہ دنیا میں پان ہے ہنہ دنیا کے کے لئے خفصت بنائے سکوں تھا یہ لوگو سوچ جو یوں تریں ہی سکت ہو جنہیں ایسا پان جے دلما کرود ختم کرنا سین جنہیں ایسا پان جے دلما نفرت ختم کرنا سین جنہیں بیائی ختم کرنا سین جنہیں دوئی دور کرنا سین تاں پوئی سب معاملہ مسئلہ دور تینڈا پوئے پانا ٹھیک واری بہتر واری زندگی گزارے سکنا سین نتا پو نتھی سکند ہو کچھ پے سو صبح 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 یہ اگال کئی سین سو صبح صبح ملک کی جگہ صورت آلہ ہوا انتا ہی سنگین مکھے نظر اچھے پئی سوشل میڈیا تے آنے ساں پہ تاں پہ رسند آنے دو ٹی وی تے تمام گھڑوں جے کن سے ٹی بیٹس تین تھی ہو پہ بیس مبایسہ تین کا ملک کو کہنا ہونے پہ معیشت انہیں پہنجنے پیرنٹ نبی سگیا ہے پاکستان معیشت کے بھی پیرہ تھی جو پاکستان شکار تھی چکو آئے انہیں حکومت کے توڑے جو نمہ دہ مہینہ تقریبا مجھے خیالہ میں تھیانہ بار آئیں سو ایک انہیں حکومت کو خاص موٹو نبارے ہو آئے غریب آمام کے کو رلیف نہیں دی سگیا ہے اٹے جو بوران شدت اختیار کرے ہوئے ہو آئے اٹو شدید درین مہاں گو تھی ہوئے غریب آجے کھائیں چڑھی پہ آئے غریب آٹو تو ضرور کھائیں دو سو ہانے گالی آئے ان آٹے جی جی کا فرہم ہی آئے وہاں یقینی بڑھائیں گو تھی شرجیل نام احمد صاحب جو کل ہے ٹوڑیوں جی کو پریس کانفرنس میں حال احوال ہوئے ہو اوہ بمومد ہو پہ تا ساں ہیترو جی کوئیس ہو اٹو مفتمے یا جی کو ریٹا ہے مناسب اگھتے پہ کھوڑا سارا جگن جیسے رہی چکے ہیں پر آہ انہوں نے ساتھ ہوتا ہے کتھے کتھے جی کے یہ اٹے فرہم کرنوارے ہیں جی کے ٹرکوں آئیں بیٹھوں آئیں اوہ تے بے تمام گھنی گھرش مانوں جنظرین دیا ہے سو حکومتہ اگزار شاید ہے یہ جی کوتنا رلیف ہلکو سلکو رینو آئے انہیں ہلکے سلکے رلیفہ کے طور ودائے ہوئے سب نے کہ اٹے جی فرہمی صحیح طریقے جی لینی ہوئے تو بہتر آئے انہیں جو اکڑو یہ لائے تو یا تے جیتے اٹوں ملے تھو انہوں نے کھیتاں ڈسٹیبیوٹ کے ہو اتے اٹوں مناسب اگھتے ملے جی کے سٹورز آئیں جی کے دکان آئیں جی کے چکی مالکان آئیں اتے جی کے نے اٹھوں صحیح ملی تھو انہیں تب وہ عام عوام اتوں فائدہ بھرپور بٹھی سکے تو ہکڑی جی کے نے ٹرک کے لائے کے میں یا ہکڑی جی کے نے شہر زور کے تھی وہیں بیٹھی آئے تو اتوں جی کے آبادی آئے وہاں گونہ گونہ آئے مانون لائن میں آئیں بچھڑا تھیں تھا مانون جی عزت نفس مجرور تھے تھی پوونی مسہ مسہ کا اٹھے جی اکڑی تھیلی ملے تھے اکڑی بوری ملے تھے سو انہیں رسم میں جی کے نے تاں پہ جو کم کرنے چاہے ہو تاں حکومت تک ہے جی کے سلاہ ہونڈے نمارا ہے وہیں جی کے نے یہ سلاہ ریندہ آؤں تاں اکڑی جنڈی گزارش کرے سکاں تو سلاہ آئی آئے تاں جتے جتے اٹھو ملن دو آئے جن شاپس تے جن سٹورس تے جن دکانان تے اٹھے اٹھے جی فراہ میں یقینی بڑھائیں ہے سستو اٹھو ڈینے کوشش کرن غریب جی کو مزدور مانو آئے جی جی لیہاڑی اٹھا کھا نو سو ہزار تاں ہی آئے وہ ستہ کھاں اٹھا سو رو پے جو جی کو آئے اوہ کی ہیں پورا ہوتے باراں جو باراں کی ہیں پنجے جے کہای سا بن ویلن جی مانی کھائی سا گندہ سو اے نگال میں تمام گھنی جے کہای سا دکھائی جو شکار آئے ان وقتے پاکستانی عوام خاص طورتے اصلاوٹ جو کو سندھ جو جو کو حکومتی وہاں بارا ہے اوہ انہا ودی کتھو رو مجھے لائے چون تھا تا ملک میں ٹیکنو کریٹس حکومتم سرانجام آئے سرانجام پنجوں جے کہ ان سے مصروف یتوں پنجوں صلاحیتوں نہیں دیوں سو اے اگل پڑھو رکھی آئے اگر میں تمام گھنے پریشان ہے جے کہا حکومت اچھے تھی وہاں پنج جو تجربہ کرے تھی گزر پنجے تر سال انکھا مٹھی تجربے کا ہمیں دل رہوں تھا تجربہ کیا بھی نائن آزمائشوں بھی اندوئے ہیں آزمائیوں بھی بھی دو آئے ہمیشہ جیاں آزمائی کو ٹکو لگن دو آئے جے کہ مانو ٹیکل آئے ہیں جے کہ امیر آئے ہیں جے کہ وڈا مانو آئے ہیں ہمیشہ اوکے جی پوزیشن میں گھنے ہیں انہوں کی کوب فرق نہ پوندو آئے مہاں گئی کیتری کو جے پیٹرول کیترو بتے بسر کیترا مانگا تھے نے پتالا کیترا مانگا تھے نے آم جے کا سبزی آئے گوگرو نے جی اگر میں ایڈی بننا جے کو آئے سوئیڈنو تا سامٹ بیلو ہی نو دی پنجین روپے بیرپے کلو ملن دی وہاں بیانے سو روپے ڈیٹھ سو پہ کلو تھی بھئی بسر ٹریسو کھو ایٹ لہن ہی کندا سو امیر مانو گا ہے انہ کی کا پرواد آئے ہیں جے جی چاہتے ہیں نا اوپر کی کمائی ہے بھائی اردو میں ایک دو جملو ہون دوا جے کو متھوں جگہ کرپشن جی جگہ کمائی ہون دی آئے انہ کے کو فرق نہ پوندوا آئے باقی جے کو ڈوٹریل عوام آئے جے کو مزدور عوام آئے جے کو سجیوڑنی کی کارڈے میں بیٹھو آئے مزدور ریڈو ہل آئے تو مزدور جے کو رازو آئے مزدور جے کو ہوتل آتے بیرو آئے مزدور جے کو گالیو صاف کرے تو مزدور جے کو پارکنگ دے بیٹھو آئے انہیں سبنی جلائے وہاں مسئلوہ جے کہنے پنجین گھر بھی بنے تو تو پیٹھوڑے جے کو خرچ آئے وہاں تمام کھڑنوں تھے تو آئے بانا جے کہنے بس ان جو پبلک پوائنٹس کے استعمال کے انتہا ترین پر کرایا آئے ترا مانگا تھی بہن جو غریب مانوں جے کہنے پنج جاوب تے بنے تو تو واپسی یا اندے بیندے جے کو اچھو بنے جے کو فرق آئے یا اچھو بنے جے کو کراوا آئے اوہ بے لگ بھگو اڈھائیسو ٹریسو تھی بنے تو تو پیٹھو ڈکھیوں تھی وجہ تو سروائیو کرنے پہنجوں پانکے حکومتوں ستہیں ایسا نہیں مطلب تجربہ کندو رہن دیو آئے آئے بچہ میں وہ دوسریں تا ڈالر شوٹ تھی بہا ہے بینکون میں کن دوسریں ایو چھو تا پیسہ جے کیا ہے ان سے ہوئے ہی نہ وقتے جے کہ رکھے لائن ہوئے تا کچھ مانوں کڑ رہا ہے بچھے کچھ مانوں جو خیال ہے تکہ یہ نہ تھے تو سبانے ایٹی ایم مشین بنے ہو سی ایٹی ایم میں جنہیں کارڈ ایساں بجھوں انہیں کھاں پوئے ایساں کے ایٹی ایم یوں بتائے ایتے جو کہا ہے ستہاں وقتے انہیں ایٹی ایم میں اماؤنٹ نائیں انہیں ایٹی ایم میں بیسہ نائیں سو اتنی بنا جے کہا ہے سا پریشانی واری صورت اللہ ہے عام عوام ڈپریسٹ تھی جو کہا ہے تا ایساں جے ملک جو آخر شاہ تھی تو حکومتی دھر رہا ہے جے کا حکومتی میں برانا ہے ایساں پہنچ جی میں پورا ہے پانا جے کوئے اس ہو انہیں وقتے عوام جلائے کچھ جو سوچن رہے ہیں شاہ دین مرادن جی سیزن علی تھی پی سو آگا سراج درانی صاحب جے گھر میں بکلک کا شادی ہوئی لیتے عاصف علی ذرداری فلیال ٹالپورٹ صاحب آئے ہیں مختلف حکومتی جے کی نمائندہ ہویا اوے بوتا کینکھے پہ عوام جلکوں نہ ہیں انہیں گال جوڑاڈوڑکا ہے بدلی کا خبروں تھا کہ بدلی روزانی جیجل اخبار پڑی روزانی جیجل اخبار کراچی ادرابادیں سکھر ماہے کئی وقت شایعہ تھی مدیا انہیں اخبار جو چیف ایجیٹر ڈاکٹر عبدالکریم راج پر آئے انہیں اخبار جو قیمت ٹریئر پر آئے اور جو سٹارٹ شعبز جی خبروں کا مٹھوں تھا سجل علی کے بہزار باویے جو گھاو تکلیف انسان پرانے سالہ کے علوے تھا یادوں دوست کھلن گڑا خوشیوں پیاریں تعریفوں جا گھڑاں لکھ کرنا بہزار باویے سجل علی چاہتی بہزار ٹریویے کے بلیکار جوانتی بھاوتوں سن سبی ملائے مربانے آسان تھی میں یہ بہت سالہ جلائے چاہتی بھاوتوں آسان تھی میں عزیم شاعر گلزار صاحب فلم کرنے جی خواہش ظاہر کرے چلی بھارتی اداکرہ چوئت تعلیم سالگرہ ملائے چلی مدان خائن سے خواہش بابت پچھو مونجی گلزار صاحب کے درخواست آئے تب وہ اکد فلم موسا کرے گلزار جی دایت کر یہ فلم کرنے چاہتی عرصے کھانیا خواہش ہے تم انہیں خاصے بھائے ایران میں نئے سارے جو بھنکڑیوں کترہ ہی فوٹبالرز گرفتار ہیں پارٹی دوران ذابطہ بھنکڑی کرنے چاہتے فوٹبالرز گرفتار کرے ہوئے ریپورٹ تہران میں مشہور فوٹبال کلب ہوتے چھاپو لگو جتے کجراندی کرے پارٹی میں شراب پی رہا ہوا جن کے گرفتار کرے ہوئے آجو کے اخبار جو جے کوئی ایڈیٹوریل آئے وہ ملکی صورتیال کے کیم ہونے جے نوالے سے آئے ٹیکنو کریٹس حکومت جو تصور غیر آئی نہیں آئے حامد میرو یو چون آئے ایم کم جی دھمکی ہے جھکی لکندو زواروسین شاہ جو کالم آئے بیابی راٹا سٹھا کالم آئے آئیں گرو گرتاں کے بدھائیں ہوتا ہے آج جے کو آئے حمین سندھی صاحب جی بھی آتا ہے حمین سندھی صاحب صدی بولی جو گھن روکو شخص گھن روکی شخصت ہے جے کا جہیں موکل آئے وئی تمام گھنی جے کا آئے عذیت ہے آسان جے عدیبن شائرن کے سندھی جے کو عدب آئے انہ میں بے تمام گھنوں صد مورسے ہو پروفیسر ڈاکٹر نسر شاہ لڑکانو بین ازی انیسٹی جی وی سی مکرر تھی وی آئے بڑے وزیر پانا پروفیسر ڈاکٹر نسر شاہ جی چین سالہ جی مکرری جو نوٹیفیکیشن جاری ڈاکٹر انیلا آتا اور احمان جو مدو پورو تھے ڈاکٹر حاکم اب لو وقتی وی سی مکرر تھیلوئے امران خان صاحب چاہیت ہوتا ہے ایجنسن اسا جا مانو پر ٹروڑیا باجوات چوند ہو رہے ہو تو ہو نیٹرل آئے سازش بازار اکیوے میں ہی ٹھائی چکی ہوئی امران خان نے جو یہ چوند آئے قومی سلامتی کمیٹی پر دہشت کرد انخلاف آپریشن منظوری معیشت کے نشانوں بنانا خلاف کاروائی جیتا ہے امران خان نے حکومتی دورے میں پاکستان میں اعلانی لامرے تو ہی این گھروں گھر یوبلی کھلایا تھا ایس او پی جے ڈی اے میں شامل ایس او پی سید خان ڈان پاگار پالان گھر جی سیاست کرنا جو اعلان این اکھاں سوائے کنڈیارو بے جو کبائلی تشکت دی ختم کرنا لے آپریشن ڈاکیٹ فائر پولیس ڈرائیور شہیر تھی بیا ہے کرم پر بے جو سبزوئی بنگوار تکرار وری کرخائوں اتھیارو بندنی فائرنگ میں بجڑنا قتل تھی بیا ہے بول یہ جے کہ جھیڑا ہے انہیں یہ پانک کے مارائے بجندہ اسان جا نصورت باگ گندہ ایسا کہ کوئے الکونا ہیں انہیں حوالے ساں کا پروانا ہیں تو نڈین نیچے کا معمولی گال ٹھینڈی آئے انہیں معمولی گال کے اترو تو بدھائے چھنید آئے ہوں جو انہیں خونتے گال پاؤن دی آئے پو قتلتے گال پاؤن دی آئے پو قتل ہے کبے جے خاندانا جا چنگا مانو بھلا مانو مرس مانو قتل کرے انہیں خان پوئے وری بھی ٹھاہ طرف ہیں دی آئے سو انہیں ٹھاہ خان پیرہ جے کنے تھوڑی پان نظر سانی کنے وڑے را سردار بھوطار پیر جے کنے پیرہ ہی ماملے کے سیٹ کرے جنہیں ترسان جا جے کی نایاب مانو آئے ہیں نسان جا جے کی اکول وارا مانو آئے ہیں شعور وارا مانو آئے ہیں جنہیں جے خاندانا جے شان مانو دو آئے اوئے مانو شاٹ نتین دا اوئے مانو قتل نتین دا اوئے مانو نمی دا انہیں گائلتے سوچنے جی تروتا ہے یہ تکڑو کمشور بریک وٹھاؤں تھا موٹی یہ چھو تھا جو اساسا ایک ریسلر بھی ہوں دو جے کو اساں کے بودھائیں تو تا ریسلنگ جے کاسا ٹی وی تی رسندائیں یا باکہ یہ جینینین بڑھن دائیں یا ایو بے کو ڈرامو آئے یا ایو بے کو اکھن جو دھوکو آئے آخر چکر چاہے جو ایڈا دھکا لگنہ گا پو بے ہمرا وری اوٹھی پوندو آئے ایو سین چاہے ایو پوچھا گناسی لسندہ رہے جو سلام سندھ سلام سندھ میں ایک پر ولی تاں کے ولی کار چون تھا تھوڑی دیر پر تاں کے بودھائے چونکہ وہ اس تاں جو اساں پر گام میں ایک ریسلر بھون دو سو ریسلنگ چاہوں دی آئے جکی شوکا سندھیں گھڑا مانو دی سندھیں شوکا سندھیں انسان تو تاں ٹی وی تے ویٹھا ہی ہون دھائیں پو جین مانا نیین کو جکنے کے پنچ لگن دو آئے یا کوئی لیتھڑی آن دو آئے یا کوئی بنا آئے داو ہنی بن دو آئے تاں پوئے بڑا نعرہ لگی ہوئے ہیں خوشتی ہوئے ہیں ریسلنگ جو فن آئے شوکا آئے آئے چاہ آخر انہا والے سندھیں گھڑا سندھیں گھڑا ہے اون ڈاڈو زبردست انسینس میں بھی آئے جو پاکستان میں فقور آئے پانچ جو فقور آئے اسان جو فقور آئے جو ہتاں جو آئے سو ایشین چیمپنشپ کو کھٹی آئے وا نیپالی جکی ٹرے چار مشہور جکی ریسلر آئے انہوں کے تحصے ہوتیں انہوں کے مانا کرائے ہوتھیں مارو اٹکائے ہوتھیں لڈو زبردست آئے انہوں کے سبائے پہ کھوڑا سارا انہوں نے کمک آئے ہیں آئے جکی جکا جمپنگ جی آؤں گا آئے لکھئی تا اوہ پہ ہانے تھوڑی دیر پیرہ مدائیں تا ایٹریوم مال یہ فرس فلور تھا انہوں نے مڑوے جمپ لگائے اور جکو رسک بھوئے انہوں نے کہا پوئی بھو سیٹ آئے سیٹ مند آئے اوکی جی پوزیشن میں آئے پان پنچ پیرنٹے ہمانا پندک کرے اسا سا انہوں نے سٹوڈیو میں انہوں نے موجود آئے اسی بھلیکار چاہوں تھا شیر خان صاحب کے السلام علیکم جی کیسے ہیں ٹھیک ہیں آپ اللہمدللہ ٹھیک تھا آپ کیسے ہیں آپ کو ہماری پروگرام میں تشیلہ ہے ویسے مجھے تھوڑا سا ڈر بھی لگ رہا ہے کیونکہ کوئی ایسی بات نہ کر دوں کیونکہ آپ ایک ہی پنچ لگا کے مجھے ادھر ادھر نہ کر دیں ریسلر سے ٹر لگتا ہے بھئی چلیں آپ سے مزید بات ہوگی یہ جو کوئی سا ساتھی آئے وہ جنرلسٹ آئے صحافی جی کے ہوندائیں ہوئے ہر خبر تے نظر رکھن دائیں ملک کی صورتیال لے کواقف ہوندائیں کرنٹ افیر چھا تھے تو چھا وہے واپرے تو کڑا منہوں پیا چھا اساں بنیائے ہوا ہے چھا حاصل کرنوارا ہے سنجی انہوں کے خبر ہوندی آئے پانجو ترزی ہوڑی نین پانجو رائے ہوڑی نین آجو اساساں گڑو انہیڈ سامیڈا سٹھو اکڑو صاحفی جنرلسٹ اساساں گڑا ہے امران ارمان پنچوانی صاحب انہوں کے اسی بلی کار چونتا سنجی کی آئے ہو ٹھیک آئے ہو شکر آئے ہو علیکل سانگی صاحب سٹھو راگیا اوہ بموجودہ بھلا کلام سنجی بھلا کلام صاحب سہی اللہ علیکل سنجی استی دعنی وری میر بانی استاد محطرم موسیقار فنکار بادل رائی صاحب سنجی اگڑا ہے بادل سنجی میر بانی بادل رائی صاحب صبح 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 ہی اللہ چھائیں کہ با قاتل تپل نوائ یہ گھال پھلی یتا کو پچھنا جو انہوں تک صندو ٹی راہ کو پچھنا کا بیچین موسیقی 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 تو وہ اسٹینڈ کرتے ہیں ریسنٹی میں نے جو ہے وہ لاسٹ سروائیور وار کے اندر ایک اسٹینڈ کیا تھا جو کہ فرس فلور سے میں نے ہائٹ لی دی جمپ لی دی تو وہ ابھی تک پاکستان کی اسٹری میں ابھی بھی اس طرح کا مووو نہیں کسی نے دے گا تو میں نے سوچا کہ کچھ ڈیفرینٹ کرے اس بار تو وہ چیز میرے خیال ذہن میں آئی تو وہ میں لوگوں کے لیے سب کے لیے ایک سرپرائز مومنٹ تھا لیکن وہ جسٹ ایک رسک بھی تھا کیونکہ اس میں یہ تھا کہ آپ کی پوزیشن تھوڑی اسی آؤٹ اور اپنی کہتے ہیں کہ بیلنس اگر آپ کو آؤٹ ہوئے تو اس میں آپ کی میجر انجری بھی وہ آن ڈا سپورٹ ہو سکتی ہے کچھ ہوا تو نہیں کوئی چھوٹ چھوٹ الحمدللہ اب پہلے سے بہتر ہے کیونکہ سر تو نہیں کھٹا کوئی نہیں الحمدللہ بہتر ہے پہلے سے سر نہیں ٹھیک ہے ہاں ہوتا ہے نا بھئی فرسٹ فلور سے جمپ لگانا وہ ایک بہت بڑی بات ہے بلکل اچھے پہنے ہوں گے سر آپ بلکل ایشن چمپیشپ الحمدللہ میں اپریل کے مہینے میں رمضانوں کے مہینے میں گیا تھا نیپال اور نیپال کے کمار تھاپا کو میں نے اس کی رنگ میں شکست دی اور پاکستان کا پرچم وہاں بلند کیا اور نیپالی آؤڈینس کے اندر جو کہ نیپال ایک غیر مذہبی ملک ہے اور میرا وہاں ہونا اور ملک پاکستان کا پرچم وہاں ریس کرنا ہی ایک ایسی چیز تھی کہ میں نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان always be a zindabad اور second time جب میں وہاں پہ مجھے calls آئی مجھے invitations آئے اور مجھے challenges آئے تو پھر میں وہاں پہ as a competitor گیا as a championship کو defend کرنے کے لیے گیا الحمدللہ تین نیپالی ریسلرز تھے جس میں کمار تھاپا تھا اس کے لئے اکمت اسکورپیو اور تیسرا کرشنا مگر کو میں نے تینوں کو شکست دی اور یہ ثابت کیا کہ پاکستان ہمیشہ زندہ بات ہے رہے گا اور میں وہاں کے لوگوں میں بھی کیونکہ نیپال کے لوگ بڑے سیدھے ساتھ ہیں اور بڑے دل کے بڑے ہو تو ان کے لوگوں کے ان کے بچوں کے بیچ میں میں کھڑا تھا تو میں خود کو محسوس کر رہا تھا کہ میں as a champion کھڑا ہوں اور پاکستان کا proud feel کر رہا ہوں کہ میں ایک پاکستانی ریسلر ہوں صحیح سے کیا بات ہے جی proud feel کر رہے ہیں ہم بھی proud feel کر رہے ہیں سچی بات یہ ہے سو پنجوانی صاحب آپ کیا feel کر رہے ہیں جنرلسٹ ہو کے مزا رہا ہے فیلڈ یہ risk کی رسک ہے پاکستان کی حالات کے حساب سے بتا دیں کیونکہ صحافیوں کو بڑے صحافت جائے نا بہت بڑی آزادہ فیلڈ ہے اور اگر کوئی اس کو دل سے جڑ جاتا ہے نا صحافت سے تو پھر وہ یہاں سے اٹھتا نہیں ہے دیکھیں رسک تو ہر فیلڈ میں ہے صحافت میں زیادہ رسک ہے رسک جب ہوتا ہے جب ہم کوئی سچ بات لکھتے ہیں صحیح ظاہر سی بات ہے پھر طاقت والحل کے اپنی حرکت میں آ جاتے ہیں صحیح اور صحافیوں کے دیکھیں پروٹیکشن بھی لے ہیں ساری چیزیں بٹ دیکھیں نا کہ آپ کے سامنے کے ریسنٹلی اگر آپ دیکھیں دو تین سال میں تو صحافیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے صحیح ٹھیک ہے عرشہ شریف کا قصہ بھی تازہ ہی ہے ٹھیک ہے نا رسک اپنی جگہ ہے بٹ دیکھیں یہ ایک صحافت جو انہیں ایک ساتھ سوشل ورک بھی ہے ہمارا کام ہے کہ ہم معاشرتی جو برائی ہیں اس کو سکرین پر لیں ٹھیک ہے نا ہلکہ اعباب کے جو لوگ ہیں جو عرباب اکتیار ہیں ان تک جائیں ان کو کہیں کہ یہ آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے اچھا یہ ایک کامن بات آج کل سب کے ذہن میں ہے کہ صحافت پہلے ہوا کرتی تھی اب صحافت زرد صحافت ہو گئی ہے یہ کیا سینے دیکھیں ہیں میں آپ کو بتاؤں ہوتا کیا ہے بہت سارے ایسے لوگ صحافت میں شامل ہو چکے ہیں جن کا صحافت سے دور دور تک کوئی لینا نہیں ہے وہ اپنے فیم کے لیے کچھ لوگ صرف اسے بھی ہے کہ پاور کے لیے کہ ہم نے شوک کرا دیا ہم صحافی ہے اچھا ایسے بھی لوگ شوکی آجاتے ہیں وہ صرف پریس کارڈ لینے کے لیے آجاتے ہیں ہاں صرف کارڈ لینے کے لیے آجاتے ہیں یہ کارڈ بن جائے گا ہماری زندگی بن جائے گی بہت ہے ایسے بہت ہے اسی وجہ سے آتے ہیں ایسے بہت ہے لیکن دیکھیں ہم آپ کو بتاؤں جو صحافی جینین ہوگا نا وہ جب اپنی ورکنگ کرے گا تو وہ پتہ چل جاتے ہیں وہ جین بن ہے پھر ظاہری بات ہے یونین کا وہ حصہ ہوتا ہے ڈیفرنڈ یونین ہیں اس کا وہ حصہ ہوتا ہے جو جینین نہیں ہیں انہوں نے اپنی یونین بنا رکھی ہیں بھائی الگ الگ سے ریجسٹر یونین کوئی بھی نہیں ہے اگر ریجسٹر کی بات کریں تو کراچین ان اوف جنرلیس جو ہے افیشل وہی ریجسٹر کی اوجی ہے صحیح وہ ریجسٹر ہے اس کے بعد پھر دستور ہے تو دیکھیں ہر کوئی اپنی تنظیم چھوٹی چھوٹی بھی بنا کے بیٹھے ہیں بہت سے چھوٹے چھوٹے خوستاکتہ پریس کلب بھی بنے ہوئے سب جینین نہیں ہیں اس میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جو جینین لوگ ہیں سینئر لوگ ہیں تو وہ بڑی تنظیموں کے ساتھ نہیں جڑنا چاہتے تھے تو انہوں نے اپنا الگ بیک اپ بنا لیا لیکن پھر ان کے ساتھ جو نیچے لوگ جو جوئن ہونے لگے وہ پھر جاری ہونے لگے اچھا ٹھیک ہے نا صحافت میں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ارننگ کیا ہے ایک بات ہے ارننگ سب سے بڑی یہ بات ہے کیونکہ میں نے بہت سارے ایسے صحافی دیکھیں جو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھونتے ہیں بہت پیسا ہے ان کے پاس ہر طرح کا ہے نا دیکھیں عام عوام جو ہیں اس کی سوچ میں یہی بات آتی کہ اس کی اتنی تنکھائیں ہوتی ہیں کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں ارننگ کا ایسا یہ نا کہ جو جس طرح کے چینل میں ورک کرے ہیں جس طرح کے اکبار میں ورک کرے ہیں اب اکباروں میں تو خیر اب وہ سیلویز اور وہ چیزیں بھی نہیں بچی جو پہلے کسی دور میں ہوا کرتی تھی چینل میں بھی اب وہ بات ہیں نہیں بھی چینل میں نام نہیں لوں گا بہت سارے چینل میں بہت سارے لوگ کے باقیات جو نا واجبات باقی ہیں بہت سارے ایسے سینئرز ہیں جن کے واجبات باقی ہے جن کو واجبات ہی نہیں ادا کیے گئے تو یہ ہے ایشیوز اچھا جو پھر سیٹ ہے ویل گرون ہے تو پھر وہ بات یہ ہے کہ پھر اس کی پہنچ بھی ہو جا گیا اس کا مسئلہ یہ نا کہ پھر وہ دیکھیں پھر سارا کنٹینٹ کا معاملہ ہے فیس ویلیو اور کنٹینٹ کی بات ہے ٹھیک ہے نا اب بات یہ ہے کہ آج کل کا جو دور ہے وہ سوشل میڈیا کا ہے سوشل میڈیا پہ کیا ہوتا ہے کہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کرنے میں ان کو سیکنڈے لگتی ہے اچھا کسی بھی فیک ویڈیو کو وہ چلا کے وائرل کروا دیتے ہیں لوگ تو یہ سارے اب اتنے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ایک پیور جنرلیزم اس وقت نہیں بچی ہے پیور جنرلیزم کیسے کریں گے آپ مجھے پتے ہیں نا اتنا فیک ہے اچھا فیک ویڈیوز یا فیک نیوز اتنی تو مطلب ان کی آمد آمد ہے وہ فیس بک پہ کی دیکھنا ہم تصدیق نہیں کرتے نا اچھا کوئی ویڈیو ہمارے پاس آتی ہے جو لوگ دیکھتے ہیں تو وہ تصدیق نہیں کرتے وہ کہتے ہیں یہ ویڈیو آگئی اگر اس کو اچھی لگتے اس نے فار ویڈ کر دینی ہے ٹھیک ہے تو وہ وائرل ہو جانی ہے تو یہ دیکھیں نا تصدیق نہیں کرتے لوگوں اچھا اب کیا ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں آج کل کے دور میں سوشل میڈیا پہ انٹرٹینمنٹ وائرل ہو رہا ہے آپ دیکھیں اگر کوئی شادی میں کسی نے اچھا پرفرم کیا تو وہ وائرل ہو رہا ہے کسی نے اچھا گالی ہے تو وہ وائرل ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں انٹرٹینمنٹ وائرل ہو رہا ہے جس میں چاہے وہ پوزیٹیوٹی ہو چاہے وہ نیگٹیوٹی ہو آپ دیکھیں وہ وائرل ہو رہا ہے لوگ اس وقت انٹرٹینمنٹ کو زیادہ وہ دے رہے ہیں لوگ خبروں کی دف بھی نہیں جا رہے ہیں ظاہری بات ہے تھک گئے ہیں لوگ ایک ہی چیز روز سنگی ہے شیرکان صاحب آپ تو وائرل ہو گئے ہوں گے بہت بزیرائی مل گئی ہوگی بلکل ایسا ہی ہے اپنے محلے میں اپنے لائکے میں کیا فیڈبیک ہے کیا سوچتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا حصہ ہے ہمارے محلے میں رہتا ہے پراؤڈ فیل کرتے ہیں وہ بلکل میں نے ایکچلی جب میں فرس ٹائم ریسلنگ جوائنٹ کی تھی تو اس وقت مطلب ہے کہ میں نے تو اپنے والد کو بھی نہیں بتایا کہ میں ریسلنگ سیکھنے جاتا ہوں تو ایک اچھا ہوا نہیں بتایا برنہ وہ اجاز نہیں دیتے ہیں بلکل ایسا ہی فیملی کے اندر آپ کو پتا ہے تھوڑی سختی ہوتی ہے تو میں نے سوچا کہ کچھ ایسا کروں کہ اپنے والدین کو بھی ایک سرپرائز دوں صحیح اور میں ایک ریسلر تو بعد میں پھلے میں ایک سپورٹسمن بن کے دکھا ہوں ان کو تو وہ جرنی سٹارٹ ہوئی تو اس میں کہ میں ایریے میں بھی کسی کو نہیں پتا تھا کہ میں پروفیشنل ریسلنگ کرنے جاتا ہوں چند ایک دو لوگوں کو پتا تھا لیکن جب میں نیپال سے جیت کر آیا تھری یئرز کے بعد فور یئرز کے بعد ہمیں فرس ٹائم گیا ہے نیپال اور ریشن چیمپنشپ جیت کر آیا تو وہ جیو کی نیوز نے خبر چلائی تھی کہ انٹرنیشنل ریسلر چیمپنشپ جیت کے پاکستان آگئے اور دوسری یہ کہ نیپال میں اس حمار طاپا کو شکست دی اور دو نیوز چلی تھی اس نیوز چینل نے ماشاءاللہ اتنا الحمدللہ کہ مجھے ایون کے میرے آس پاس کے پڑوسیوں نے آگے مبارک بات دی اور میرے سارے محلے والے جمعے کی نماز میں حالانکہ میں اکثر عیدگاہ میں پڑھتا ہوں ہمارے گھر کے قریب ہے تو اس نماز پڑھنے میں گیا تو لوگوں نے مجھے نماز کے بعد ہاتھ ملا کے کہا بہت بہت مبارک آپ جیت کر رہا ہے تو وہ مطلب کہ پورا ایریے کو پتا چل گیا تو میں بہت خوش ہی محسوس کر رہا تھا کہ دیکھیں میں نے ایک کامیابی حاصل کی ہے تو جب میں سیکنڈ ٹائم گیا تھا تو پھر تو لوگوں نے میسیجز کرنا شروع کر دی ہے اور مجھے کمنٹ کرنا شروع کر دی ہے اور پھر مجھے وشیز دینے شروع کر دی تھے کہ آپ پاکستان کے لئے کھیلنے گئے تھے اور انشاءاللہ آپ کو آگے میں یہی کہتا ہوں کہ بیلڈ اور گولڈ میڈل اور سرٹیفیکٹس اچیومنٹس جو ہیں وہ انسان وہ دیسنیشن بے سکسیس کی ملتی ہے لیکن دعا ایسی چیزیں وشیز ایسی چیزیں ہیں میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی یہ سب سے بہتری انسان بھی نہیں ہو اچھا یہ جو بیلڈ آپ کے کندے پر ابھی آپ نے رکھ کے ابھی شو ہو رہا ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھا لگ رہا ہے تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ کب ملا آپ کو یہ کیا خیل ہوتا ہے وہ جیتنے کی کون سامریلا ہوتا ہے کہ اس کے بعد ملتا ہے دیکھیں یہ چونکہ ریسلنگ بہت سارے لوگوں نے ٹی وی میں دیکھی ہے جو ڈی وی میں کھیلی جاتی ہے تو جس میں آپ ثری تک کاؤنٹ کرنے کے بعد جب پلیئر اگر اس پر کیک آؤٹ نہ کرے اپنا تو اس کے بعد وہ لوس کر جاتا ہے مجھ اور اس کی جو ایک آپ دیکھیں اس کا ایک گیم ایسا ہوتا ہے جس کے اندر آپ کا سٹیمینا اگر کام ورکنگ نہ کرے تو اس میں آپ گیم ہار جاتے کیونکہ ریسلنگ کے اندر آپ کو پوری فیزیکلی طور پر اپنے آپ کو جو ہے وہ پرفارم کرنا پڑتا ہے جیسے کہ اس گیم کے اندر ایسا ہے کہ اس میں جو ہے وہ ہٹ بھی کرنا ہوتا ہے اس میں آپ کو مار گھانی بھی پڑتی ہے جتنا بھی آپ اپنے اپنے اپوننٹ کے ساتھ کھیلیں کیونکہ اپنے اپوننٹ کی ویکنیس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے اس میں بھی ٹائم لگتا ہے تو اس کو کرنے کے ساتھ ساتھ پھر اپنے اپوننٹ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کہاں لوس کر رہی ہے ایسا ہوگا آپ کو اپوننٹ ہی آپ کے اتنا ہائیوی پڑ جائے تو آپ لوس کر جائیں میں تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے سٹیمینا جس میں آپ فوٹبول دیکھ لیں فوٹبول میں سب سے زیادہ سٹیمینا یوز ہوتا ہے باسکٹ بول میں سب سے زیادہ سٹیمینا یوز ہوتا ہے سٹیمینا پھر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ گلو کار بھی ہیں وہ ویٹ کر رہے ہیں او ان کا استیمینا ملکہ ملکہم ملکہم آی ہاں نوکر علی جے درجو علی مو جو امام آی ہاں نوکر علی جے درجو علی مو جو امام علی گل آی ہاں گنام سدائی پنجتن جے درجو نوکر آئی ہاں علی جے درجو علی علی یا ورد اسانجو نوکر آئی ہاں علی جے درجو علی جے درجو علی جے درجو علی مو جو امام موسیقی 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 جاتے ورد علی جو آیا ہے اُتتے مومر سر تو جھکائے موسیقی موسیقی جاتے ورد علی جو آیا ہے اُتتے مومر سر تو جھکائے سکھ ورن جو ارزیا گھائے سکھ ورن جو ارزیا گھائے اہڑوں پات جلییا علی علی یا وردیا سانجو نوکر آئیوں علی جا علی علی یا وردیا سانجو علی علی یا وردیا سانجو علی علی یا وردیا سانجو نوکر آئیوں علی جا علی علی یا وردیا سانجو علی علی یا وردیا سانجو موسیقی 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 کے اندر ہے کچھ وہ ایک ہیل کریکٹر ان میں تو وہ میرے ٹائٹل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کسی بھی طریقے سے اس سے چیمپنشپ لے لیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے اس میں ایک ہوگ برگ بھی ہے اور ایک نواب بھی ہے اور جس کے ساتھ زیکے کی ٹیم میں جس میں جو ہے وہ سویل کھلاڑی بھی ہے اور تلہ علی ہے سائل جی ہے تو یہ پانچ چھے سے ریسلر ہیں جو چیٹنگ کرتے ہیں اور اس میں جو ہے بھی ہمارے دی ایکس بھی شامل ہوگئی ہے جس میں برینڈن ہے اور اس کے علاوہ ایم ایچ کے ہے تو ان کے ان کی سروائف صرف ایک ہی کر رہا ہے مصطفی علی خان اور وہ اکیلہ ہی ان کے اوپر آئی آوی ہوا ہے اور میرے میچز میں بھی یہ انٹرفیرنس کر رہے ہیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ کسی نیا طریقے طریقے سے اپنے ٹائٹل کو ان سے بچا گے رکھوں اور دوسرا یہ کہ چیٹنگ کرتے ہیں لیکن شیر خان always be the best کیونکہ میں جب رنگ میں ہوتا ہوں تو یہ جتنے بھی ہوتے چار پانچ ہوں تو یہ میں ان کے چکے شڑا دیتا ہوں یہ بھاگ جاتا ہے لیکن recently last match میں بھی انٹرفیرنس کیا تھے تو ان کو میں نے سٹیل چیئر سے دھول چٹائی اس کے بعد رنگ سے باہر بغا دیا ان کو میں نے سائی سے اچھا یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ کہاں پر یہ چیزیں مطلب وہ جو سٹیل چیئر کی بات کر رہے ہیں یہ کئی سرور پہ نہ لگ جائے تھوڑا احتیاط کر کے لگاتے ہیں ذہن میں ہوتا ہے یا جہاں بس دل کر ایک اسے میں لگائی دیتے ہیں بھائی بلکل جہاں مرے جی اس کو وہ بار میں جائے بلکل ایسے یہ ویپنز کے اچھلی جو ہے زیادہ ہیڈ پہ فوکس کیا جاتا ہے اور آپ کی بیک بون پہ فوکس کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ چیزیں ایسی کہ انسان کی کمزور کر دیتی ہے زیادہ ہیڈ ہوتا ہے اس میں جب آپ میں بلیڈنگ نکلنے شروع ہو جاتی ہے تو کنٹینو نہیں کر پاتا جو بھی اگینسٹ ریسلر ہوتا ہے تو اور اگر وہ بیمانی کرے تو ہمارے پاس تین چار ایسے ویپنز ہیں جس میں سٹیل چیرز ہیں اس کے علاوہ بائیکر چین ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ ہیمر ہے سلیش ہیمر ہے اچھا تو یہ چین چار ایسے ویپنز ہیں جس کا ہم اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں بیلڈ بھی میرے خیال سے کام ہی آ جائے گا یہ بھی بیلڈ کو بھی اکثر لوگ جو ہے وہ ڈیفینڈ کر لیتے ہیں فیس پہ مار لیتے ہیں آپ نے ایک سٹون کول ورسز روک کا میچ دیکھا ہوگا ریسلمنیا سیونٹین تو اس میں روک کو ہرانے کے لیے سٹون کول نے بڑی جدوجہت کی تھی سٹرگل کی تھی اس نے ہار نہیں مانی انڈ آتا کہ لیکن انڈ میں بیلڈ سے جو ہے اس نے سٹون کول نے روک کی تھی کیونکہ گرا ہوا ریسلر وہ اچانک اٹھ جاتا ہے یہ کیا وہ ڈراما کرتا ہے یا اس میں کوئی اسٹیمنہ آ جاتی ہے اچانک سے نہیں دیکھیں پہلے گر جاتا ہے لگتا ہے کہ بھئی چلا گیا بھئی اللہ کو پیارا ہو گیا پھر اچانک اٹھتا ہے ایکچلی بات یہ ہے کہ ریسلنگ کے اندر تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ جتنا مار کھاتے نا جتنا آپ آپ اپوننٹ سے مار کھاتے اتنا آپ کا اسٹیمنہ بلڈ اپ ہوتا ہے اسٹیمنہ اس طرح بنتا ہے کیونکہ آپ کا مارنے سے پہلے کوئی تھکانا ہوتا ہے اس کی کمزوری بھی دیکھنی پڑتی کہاں وہ اپنی کمزوری دکھا رہا ہے آپ پھر اس پر اٹیک کرتے ہیں پھر جو سامنے والا ہوتا ہے تو وہ جہاں اس کو دیکھتا ہے کہ اس کا اپوننٹ ویکنس نظر آ رہی ہے اس حساب سے پھر وہ اس کو سرکل میں چلتا ہے دونوں سرکل چل رہے ہوتے ہیں اور پھر جہاں اسٹیمنہ جس کا لوس ہو جو ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہاں پھر وہ ہار جاتا ہے چلیں ایک کال لے لیتے ہیں جی ہمارے ساتھ ریشمہ جی مخاطب ہیں اسلام علیکم جی علیکم السلام علیکم خوش آئے ہو با 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 خوش آئے ہو خیجر صاحب جی 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 تان جو دعا ہوئی نا اللہ چکر امان ماشاءاللہ چھا 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 دو پروگرم ڈسو پیا جی جی تان جو شو دے سوندہ تمام بھلوہ مہربانی کو سوال آئے کو سوال آئے ہو سوال آئے ہو جی دا وہ ادھی گھڑ ہون دیا ہوا کون ڈی اچھے باڑی ہوا تھوڑو کمسا میلا بابا ہوا جرے موٹن دی تپو ہون دی جی 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 صحیح صحیح جو خیر لاؤ پیادا بلکل ادھی اڈی اڈی کو کرز مرزا ناوڑا تاہاں جو جی ادا تاہاں جو کو کرز تاہاں آئے نا نادا سوال آئے ہو ہوں ہوں پچھوں ڈائن دی نا شو وغیرہ میں ہوں ڈی 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 آنے جی پچھوں ڈا میربانی بابا جی اچھ آب سی ای ٹھیک ہے ڈی میربانی ٹھیک ہے اوکی 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 ادھی اندہ پرگام ڈی آئے ہو موضوع ہے جنللسٹ میں آئے ہو صحافت میں آئے ہو یا چلے گئے ہو نہیں نہیں ابھی ہے میں پریزنٹلی ورک کر رہا ہوں ٹھیک ہے ہمارا اپنا ویب ٹی وی اس پر کیونکہ آج کا سوشل میڈیا کا دورہ میں نے آپ کو بتایا تو ہم نے اپنا ویب ٹی وی بھی ایک آن کیا ہوا ہے آج کسی کا اپنا ہی چینل ہے بھائی ہاں نہیں تو یہ تو آج کسی کا اپنی دنیا ہے یہ ضروری ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر کسی کا اپنا کنٹینٹ ہے ہر کوئی اپنا کنٹینٹ خود بناتا ہے کوئی پیٹ کنٹینٹ بناتا ہے کوئی جنون کنٹینٹ بناتا ہے کوئی سکرپٹٹ بناتا ہے سب کا اپنا اپنا وے ہے ٹھیک ہے نا کتنا عرصہ ہوئے اسے صحافت میں آپ کو مجھے بیسیکلی دیکھا جائے تو سیون یارز ہو گئے ٹھیک ہے نا سیون سیون یارز مجھے کنٹینیو بس لی ہو گئے جو سات سال پھر بس بتا رہو نا کہ ایک بار جب وہ آ جاتا ہے بندہ نہیں تھا صحیح ہے وہ آپ سے ہی نہیں جاتا اس کا لگا ہو جاتا ہے اس کام سے اگر اس اگر اس صحیح کام کر رہے تو اس کا لگا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ پھر انٹرٹیننگ بھی ہے دیکھیں ایسا نہیں کہ صحافت کوئی بورنگ ہے فیلڈ ورکنگ کرتے ہیں آپ ہم الگ الگ جا کے جب بڑے بڑے پروگرامز کور اپ کرتے ہیں کوری جک پہ جاتے ہیں ریلیز کور کرنا ہو گیا جلسے کور کرنا ہو گیا یا کرائم سین کور کرنے چلے گئے تو بہت کچھ سیکھنے کو بھی تو ملتا ہے نا دیکھیں پھر دوسرا یہ کہ اس میں بھی انٹرٹیننگ بہت ساری چیز ہے جو آپ کو کہتے نا کہ ترو تازہ رکھتی ہے تو اب جیسے یونینز ہوتی ہیں یونین کے ایک سال میں ایک دو دن ہوتے ہیں یونینز کے جس میں ایک اجلاس کا دن ہوتے ہیں ایک الیکشن کا دن ہوتے ہیں تو یہ بھی انٹرٹیننگ ہوتا ہے بڑا جنرلیزم پولیٹکس کہتے ہیں اس کو دیکھنا تو بہت ساری چیزیں جس سے اگر آپ صحیح معنوں میں اس فیلڈ میں ہوتا رہے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم والیکم جی کیر پہ گلائیو ماشاءاللہ سائمہ پروگرام لیسو پہا چھا چھا ہوتا جائیں دو بابا بہر بانی چھا پسند آئیو پروگرام میں بہربانی چھا پسند آئیو پروگرام میں اسلام علیکم والیکم سلام کی آئیو ٹھیک آئیو مالیکم سلام ہیلو ارشیات بھائی جی آنے کیر پہ گلائیو ٹی وی جو والم سورو گھٹکا جو اپو گلائی جو ہلو ٹی وی جو والے مدھو یوں تاں ٹی وی جو والے مدھو تھا نا تہاں جے کہ تھوڑو پانیدو آئے تھوڑو انہیں جے کہ بفتہ گوبائیں جی تیو والے بند کرو مجھے 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 ہے اکثر بیچ میں ہوا ہے نا غلط ریپورٹ چل جاتی پھر تردیر آ جاتی ہے سارا اس پر مسئلہ پتہ ہے ویوینگ ہے ریٹنگ ہے وہ کہتے ہیں ہماری زیادہ زیادہ ویوینگ ہو جائے سوشل میڈیا پر لائف ہماری زیادہ 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 ویوینگ ہو جائے ایسے آرٹسٹوں کی مار دیتے ہیں وہ بعد میں پتہ چلتے ہیں انہوں کا بیانہ دیتے ہیں اچھا اس میں پتہ ہے کہ ریل ٹیلنٹ بھی دب جاتے ہیں ابھی ریسنٹلی دو دن پہلے ایک ہمارے پر خبر آئی پھر ہم نے اس پر ورک کیا وہ ایک لیڈی نے اپنے آپ کو مراوہ ظاہر کیا اس کے بچے نے وہ کرزہ واپس کرزہ واپس کے لئے دیکھیں وہ نہیں دے پا رہی تھی اس نے کپاس بھی ناگ میں ڈال کے فوٹو گراف پہلے اس کی خودکشی اور اس سب چیزوں کی بڑی چل گئی ریپورٹ اس کے بعد پھر اس کا وہ جب انویسٹیگیٹ ہوا تو پتہ چلو بھئی تو جالی ہے پھر وہ جس کا تردیدی ریپورٹ تو وہ بھی چلی تو دیکھیں یہ آج کل ڈیلی کا ایشیوز بنے ہوئے کہ لوگ جو ہے نا سوچتے سمجھتے نہیں اور آگے خبر کر دیتے ہیں جھوٹی خبر پہلانا بھی ایک غلط بات ہے دیکھیں کانون بھی جرم ہے اگر آپ جھوٹ پھیلا رہے نا تو منپلیٹ کرنا ہوگا نا کسی بھی بات کو آپ منپلیٹ کر رہے ہیں جھوٹ پھیلا رہے ہیں تو وہ بھی کانونی جرم ہے اور اقلاقیت بھی تو نہیں کہتی نہیں ہے گانا سننا تو کانونی جرم نہیں ہے نا سر گانا تو آپ دس سنائیں مسئلہ ہی نہیں آج انٹرٹینمنٹ شو پہ ہم آئے ہیں پہلی بار تو انٹرٹینمنٹ بھی ہونا چلی ملے جی علی گل سانگی صاحب کو گذارش ہے کہ اچھا سا کوئی سونک سنائیں سانگی چھاب دائن دو آنے والا سانگی نو سال لگوہا نے سال جے موضو سانساں شکریہ سانگی نو سال لگوہا نے سال جو نو آفیزر لگوہا کا دے ہو بھی کمیشن بھرو سانگی نو سال لگوہا ملکاتے بھال جو پوستک بھی آنے دا اسے بٹو کمیشن بھرو آفیزر رہے ہیں اللہ ہو یللہ یللہ نئے سال جیتو کھے ممبارک و لکھ لکھ دو کھے ودھائیوں نئے سال جیتو کھے ممبارک و لکھ لکھ دو کھے ودھائیوں علی گل اداسی آئیوں عوانجے نو کردی دار جا نو لگو یر سالوا نو لگو یر سالوا تو سنکت تنجو کھا مالوا تو سنکت تنجو کھا مالوا نو لگو یر سالوا نو لگو یر سالوا تو ساملن جو خیالوا اچ پیری کو بھا کر پائیوں جل پانجی کھے آج لند رائیوں اچ پیری کو بھا کر پائیوں جل پانجی کھے آج لند رائیوں قرب میں کہڑوں کا لوا تو ساملن جو خیالوا نو لگو یر سالوا تو ساملن جو خیالوا اچ پیری کو بھا کر پائیوں جل پانجی کھے آج لند رائیوں اچ پیری کو بھا کر پانجی کھے آج لند رائیوں تیروں سال اچ ملائیوں تیروں سال اچ ملائیوں تیروں مو جو حالوا تو ساملن جو خیالوا نو لگو یر سالوا نو لگو یر سالوا تو ساملن جو خیالوا تیروں سالوا تو ساملن جو خیالوا نو لگو یر سالوا موسیقی تیروں سال اچ پیری کو بھا کر پانجی کھے آج لند رائیوں تیروں سال اچ پیری کو بھا کر پانجی کھے آج لند رائیوں تیروں ساملن جو خیالوا ناون لو یر سال initiative تو سملین دو خلا smack Uhh واو دی ہی با نانو لگو یر سالة تو سملین دو خلا روی الی tuête پان ناون تشعر شنای کیا باگ ناون بھی جدا دو سلína تشعر شنای حال سلarrass بwait مریبو گائے مریبو جائے یکتارا بگتارا سبکم پانا واہ دیں باہ اس کو گیتے پہ ملٹی ٹیل ہے آنائی سو ایتے پانا ساں کے مریب خیالو چیوی آہ بریک جو سو ایرانو شاڑ کمشور پریک بٹھوں تھا موٹی اچھوں تھا گھڑ رہے جو ڈسنا رہے جو سلام سندھ مجھے سنکھ کے سلام سلام سندھ مجھے سنکھ کے سلام سلام سندھ سلام سندھ میں ایک پیرو بری تاں کے بری کارچوں تھا خوش آمد دیتاں جی بری میربانی تمام گھڑی موبت کندہ آئے ہو اس نے پرگرم دیسندہ آئے ہو آپ پیر پہ سامتے کھوڑا سواروں کال سین دیو آئے ہیں آئے ہیں کہ ان دوستان سانسان کے لائے بٹھن دائیں ہو آئے ہیں جی بری میربانی ہوئے کال کن تھا موبت کن تھا آئے ہیں کال کن دا رہا ہو اس نے پرگرم میں شامل تھی دا رہا ہو شیر خان صاحب آئے ہیں آئے ہیں کڑو گھر تو پنجانی صاحب آئے ہیں آئے ہیں علی گل صاحب جی پیرنا بتاں کے بتاں اسی تو کوئی ٹرئی تو اس طرح جو اس ہیں پروگرم میں جو سو آئے ہیں انسا کچری اس سو کنٹینو رکھوں تھا آچھا شیر خان صاحب پار ٹائم آپ کیا کام کرتے ہیں کسی سے کرزہ واپس کرنا ہو قرائے کا مکان خالی کرنا ہو یہ کام کوئی نیکی کا کرتے ہیں یا کیا مطلب ہے کہ رنگ کے اندر تھوڑا سا اگریسیو اور تھوڑا سا کریکٹر کے اوپر چلنا پڑتا ہے لیکن رنگ سے باہر نکل کیا کرنے ہیں کوئی کہتا ہے آپ کو کہ بھائی یہ تھوڑا سا کام ہے ریسلر ہیں ماشاءاللہ آپ کو دیکھ کیٹر جائے گا بندہ نہیں وہ کام ہی نہیں کرواتے مجھ سے وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ اپنی فیلڈ میں خوش بیسکلی تو میں پار ٹائم ٹریننگ وغیرہ دیتا ہوں اپنے ریسلرز کو بھی ٹریننگ دیتا ہوں اور جم کے جو ہیں کچھ ینگسٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں کچھ ٹریننگ دیں آپ بوڈی بلڈنگ کے حوالے سے جو بھی میرے سے جتنا بھی میں ان کو گائیڈ لائن دیتا ہوں اور سب سے یہی میری روٹین بھی ہے اور آگے فیچر میں میں صبح چار پانچ بجے ہی اڑی جاتا ہوں کیونکہ میری مورننگ کی ایکسرائز ہے رننگ بھی ہے سا سا نماز کے بعد پھر میں کنٹینویسلی ناشتہ وغیرہ کر کر پھر جو ہے وہ صبح کر کر سودہ سامن لینے جاتے ہیں خود کبھی کبھی چلے جاتا ہوں والے صاحب اکثر لے کر دے دیتے ہیں لیکن میں تھوڑا سا کیا باؤچ اللہ آج کل ٹماتر کا پتا ہے کچھ مہنگائی تو میں نے سننے میں آئے بڑی ہوئی پیاس کی قیمت آسمان سے بات کر رہی ہے پتا چلائے ہیں بلکل ایسے ہی ہے کیونکہ جس حساب سے ایک کال لے لیتے ہیں مستی مزا کریں گے جی بلکل جی اسلام علیکم جی بابا کیر پہ گلائے ہو شاہستہ شاہستہ چھا چھوڑ چاہیں دو سکھرما سکھرما شاہستہ گلائے ہو پیا پروگرام نسو پیا چھا چھوڑ دو بابا ماشاءاللہ کو سوال آئے ریسلر پہ جو گڑھو آسا شاہستہ جی چھاہتہ چھوڑ پان میں گلائے ہو آسا ساں گلائے ہو پان میں گلائے ہو پان میں پروگرام نسو پہ ٹھیک آوڑی میرے بانی یہ بدھی چکا چھوڑ 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 دو چھوڑ چھوڑ دو چھوڑ پان میں بڑھ رہا کیلو گانو اپسا فارمیٹی کیلو گانو اپسا فارمیٹی آسا مٹی گدیر مٹی ہے جگزی واٹ ٹھیکا کو مٹی ہے جو گانوں کو گلیں ہوا تھا دیکھیں ریسلر چونکہ ایک سپورٹس میں آپ نے فٹو بولر دیکھے ہوں گے باسکٹ بولر کاراٹے ہے مارشل آرٹس ہے یہ ان کی ایک ڈیفرنٹ لائف ہوتی ہے ڈیفرنٹ سپورٹ بھی ہے چونکہ پاکستان میں کبھی یہ ریسلنگ اتنی ہائی لائٹ نہیں ہوئی ہے تو ریسلر کے آپ بیک سٹیج بھی وہ تھوڑے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے ان کی ڈائیٹ بھی بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہے ایک بوڈی بلڈر آپ نے دکھا ہوگا جو مسل مینیا میں کتنی ورک آؤٹ کرتے ہیں کتنی محنت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اس لیول پہ لاکر مسل مینیا کے ایک ہوتا ہے مسٹر پاکستان مسٹر اور پروفیشنل ریسلنگ میں چونکہ ان کی ایک سائز بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اچھا کیا ہوتی ہے وہ ایک سائز کیا ہوتی ہے ایک سائز یہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے کیونکہ ان کے ریپز زیادہ نکالنے پڑتے ہیں اور آپ کی بوڈی اتنی سٹرونگ کرنی پڑتی ہے اپنے مسل اتنے سٹرونگ کرنے پڑتے ہیں کیونکہ آپ کو کیونکہ میچ کے اندر آپ کو زہر سی بات ہے کوئی موو لگ جائے کوئی ہٹ ہو جائے کوئی بےپن ہٹ ہوتا ہے تو اپنے آپ کو اتنا ریکاور کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے میچ کے اندر اور سیکنڈ یہ ہے کہ ڈائیٹ زیادہ امپورٹنس میں ہمیں فش جو ہے وہ زیادہ کھانی پڑتی ہے اس کے لئے بوائلز ایک جو ہے وہ کھانے پڑتے ہیں ٹھیک ہے اور رائز سب سے زیادہ یوز کھانی پڑتی ہے اور پروٹین سپلیمنٹ یہ سب زیادہ یوز کھانی پڑتی ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ جو ہے ایکسپینسف سپورٹ بھی ایک طرح سے ہے آپ جب رنگ میں جاتے ہیں تو اس سے پہلے کچھ کھا پی کے جاتے ہیں یا کچھ کیا ہوتا ہے بعض وقت یہ دیکھتے ہیں بھائی کھانا پینا نہیں چاہیے روزہ رکھ کے جانا چاہیے کیا ہے چکر نہیں دیکھیں بیسکلی جم پروفیشنل ریسلنگ سے پہلے آپ کو جو ہے اپنی جیسے کہ آپ سنبات لیتے ہیں جس طرح جیسے اب بوڈی ہیٹ کے لیے تو آپ کو بوڈی ہیٹ لینی پڑتی ہے میں بہت سا ریسلر وہ تیل بھی لگا کے جاتے ہیں وہ تو بوڈی بیوڈر وہ ہوتا ہے جو مسٹر اولمپیا کھیلتے ہیں پاکستان ہماری ریسلنگ میں اگر وہ لگائے گا تو وہ کوئی میچ میں مووو نہیں کھا پائے گا کسی کو وہ سلپ ہوتے جائیں گے میں تو اس میں ہے کہ آپ کی بوڈی کو سٹرونگ کرنا پڑتا ہے اور آپ کی بوڈی سٹرونگ ہوگی تو آپ گیم کے اندر کنٹینیسلی اپنے آپ کو ریکاور بھی کر سکتے ہیں اس کی ڈائیٹ بہت زیادہ ایکسپنسیب ہوتی ہے ہمارے کافی ریسلر ہیں جس میں میں خود جارڈن ہے ہمارے کوگو اور ایکس میں خود ہمارے فٹنس ٹرینر سی ای او بھی ہیں اور بلال آفریدی چکے پریزیڈنٹ ہے زیسان خان دورانی جو ہے ہمارے وائس پریزیڈنٹ ہے ان کی کافی ڈائیٹ جو ہے وہ بڑی ٹف ہے چلیں بات کرتے ہیں اسلام علیکم مہربانی بابا مہربانی کوئی بھی گانو بدھ رہے ہوں کوئی بھی گانو بدھ رہے ہوں ہاں تہاں جی پسند جو کوئی آئے تو وہ چھو تا سامگو گئے ہوں کیڑو گئے ہوں ہلو ٹریننگ اوکے کال رکھتی ہوئی یعنی بیلنس کا پی ہو کچھ بچی سکے تو اچھا آپ کتنی روٹیاں کھاتے ہیں ایک ٹائم پر دیکھیں لوگوں کی اکثر نورملی گھر میں جو لوگ کھانا کھاتے تو وہ تین ٹائم کھانا کھاتے چار ٹائم زیادہ سے ہر صبح کا ناشتہ ہو گیا دوپیر کا کھانا شام کو تھوڑا سے بسکٹ چائے یا کچھ سے کھا لیا سلائس وغیرہ اور رات میں ایک ڈینر ہوتا ہے جو کھانا ہماری پروفیشنل ریسلنگ میں یہ چار کھانوں کا ہم کرتے ہیں ڈیوائیٹ اچھا اس میں پر میلز ہماری بیسکلی تو ٹویل میلز لینی پڑتی ہیں اگر آپ افورڈ کر پائیں نہیں تو سیون میلز آپ کو سکتے ہیں اچھا کہتے ہیں باسی کھانا کھانے میں طاقت ہو جاتی ہے صبح صبح اگر رات کا بچا ہوا کھانا کھانا چاہیے نہیں اس طرح نہیں ہونا اس میں توڑی انرجی زیادہ ملتی ہے یہ کیا سینے کھاتے ہیں آپ انرجی آپ کو صرف ایک چیز سے ملتی ہے وہ ہے پانی اچھا اب جتنا پانی پینگے نا میں کہتا ہوں کہ آپ کھانا بھی نورمل کھائیں نہیں سر پانی زیادہ پینے سے آپ کی جسم کے اندر طاقت بھی بڑھتی ہے انرجی بھی آتی اور آپ سٹیمینا سب سے زبردست طریقے سے ریکوور کر سکتے ہیں رنگ میں جانے سے پہلے پانی زیادہ پینگے تو مسائل بڑھ جائیں گے سر نہیں رنگ میں جانے سے پہلے اگڈم نہیں مطبقہ کچھ ففٹین منٹس پہلے آپ پانی کی بوٹل پی لیں اور کھانا جو ہے وہ میبی آہ 30 منٹس پہلے کچھ کھا لیں کچھ ایسی چیز کھا لیں جیسے آپ کے جیسے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کا وومنٹنگ جیسی نہ ہو اس میں کیونکہ ریسلنگ کو آپ کو اس حساب سے جیسے کہ آدھے گھنٹے پہلے کچھ کھانا پڑتے ہیں بلکل میٹ کھانا پڑتے ہیں اور پکا ہوا یا کچھا گشت کچھا پکا ہوتا ہے جو کچھا پکا اس میں جیسے کہ آپ کی کیسے آہ ڈیوڈیو کے ریسلرز ہیں وہ کچھا پکا زیادہ کچھا 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 نہیں کھاتے آپ بلکل کچھا نہیں کھاتا ہمیں بلکل کچھا نہیں کھاتا ہمیں بلکل ادھرک لسن بغیرہ نہیں ٹالتے بلکل ادھرک لسن تو زرسی بات ہے وہ زرک ٹیسٹ کی شیر خان تو آپ نے کہا ایسا نہیں یہ ڈہرک گوشت کھا رہو بھئی ہو سکتا ہے شیر خان ہے ایسا نہ اوٹوکان پہ گیا اور کبھی آدھا کلو گوشت دے دیں گا ادھر ہی کھا لیا نہیں بلکل اس کی لئے ہمیں سب سے زیادہ فش کے لئے کھانی پڑتی کیونکہ وہ آپ کے مسل کے لئے اور آپ کی پروٹین اس میں سب سے زیادہ ہوتا ہے اور وہ مہنگی بھی ہے وہ سندھری فش یا وہ نیر کی فش یا فش فارم کی فش فارم کی فش بھی ہوتی ہے جب ہمارے سندھ کے اندر ہے کافی فارم سے میں گیا ہوں تو وہ ایک میٹھے پانی کی مچھلی ہوتی ہے دیکھیں ایک بڑی مچھلی ہوتی ہے اس کے تو چار پیس بھی آپ کے ایک میل میں بھی بہت ہو جاتی ہے چار پیس کیونکہ وہ ہیوی ہوتی ہے اچھا فش کانٹو سمیت کھاتے ہیں یا کانٹو کے بغیرے کانٹو کے بغیرے جس طرح وہ نہیں سر لیسلر ہے لیسلر ہے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں نہیں کانٹے تو نکھا لی اتنی معمولی کانٹے ہوتے ہیں سر وہ چب آ سکتے ہیں نہیں کانٹے تو ایسا ہی نقصام دے ہیں لیکن وہ جو ایک آتی ہے مچھلی جس کے اندر ایک کہتے ہیں نا کہ کمر کی اڈی ہوتی ہوتی کانٹے جس میں آپ نے سرمہ ہی دیکھی ہوگی اب تو ماشاءاللہ بڑی مچھلی کی ریڈ کی اڈی ہے وہ اس کے ساتھ جو کہتے ہیں اس کو فرائی کرنے میں مزہ آتا ہے وہ میں زیادہ شوک سے کھاتے ہیں اچھا نیپال میں جب آپ نے جیت لیا نیپالی آپ کو دیکھیں ان کا کیا فیڈویک تھا نیپال کا سب سے بڑا فیڈویک تھا کہ انہوں نے پاکستان زندہ بات کے چینٹس لگائے پاکستان کو موٹیویٹ کیا نہیں وہ انسپائر ہوئے آپ سے بلکل انسپائر ہوئے آپ سے بلکل سیلفیز تری انیونٹس کھیلے وہاں کے جو نیپال کے بچے تھے پہاڑوں کے بیچ میں ہم میں گیا تھا تو وہ ہمالیا کی چوٹی پہ میرا ایونٹ ہم آپ کی فینز ہیں ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو تصویر لینے کے بعد میں نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں کہ میں ٹک ٹوکرز ہم بناتے نا ٹک ٹک ٹکرز تو میں نے کہے دیا ای ہیٹ ٹک ٹکرز کیونکہ میں ٹک ٹک ٹکرز اتنا یوز نہیں کرتا میں سپورٹس میں ہوں تو میری فیلڈ سپورٹس میں ہوں تو پھر بھی آپ نے آئے ہیٹ کا پھر بھی انہوں نے تصویر نہیں کرتے ہیں بلکل مسکراتے رہے وہ لوگ انہوں نے کہا بھائی آپ مہارے ہیرو ہیں ملک کے پاکستان سے آئے ہیں یہ کسی لڑکی نے میسج کیا دل آگیا آپ پہ آپ کی جو نا وہ نہیں اس طرح کی کوئی ہے باڈی شاڑی دیکھ کے ماشاءاللہ لکھ دیکھ کے آپ کی ریسلنگ دیکھ کے بہت سارے میسجز آتے رہتے ہیں لیکن میں اس وقت اتنا وہ پڑھنے کا بس ٹائم نہیں ہوتا ہے میں آپ آگے چکے فوکس کر رہا ہوں ہیئر ڈریسر آپ کا کون ہے وال کہاں سے کٹ وال رہے ہیں ہیئر ڈریسر میں ایک نہیں دو تین جگہوں سے میں آدھا کہیں پہ آدھا کہیں پہ بلکل ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے تھوڑا وہاں سے کٹ کر آگے پھر دوسری پاس کر جاتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے لائٹ آپ دیکھیں ہمارے ہاتھ تو چلے یہ چیز ابھی اُبھرنا شروع ہوئی ہے اگر آپ چلے جائیں امریکہ وغیرہ جیسے امریکہ وغیرہ تو آپ دیکھیں بہت بڑی انٹرٹینمنٹ کمی ہے سر اسلام علیکم جی کیل پکل آئے ہو جی بابا چھا چونٹ جائیں دو ماشاءاللہ ماشاءاللہ شعری بہت 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 باب دو شعری بدھائی ہوتا ہم دو ہم دو ہم دو پھالش کہ جی جی کہ واری ایسا کوشی کرو تھا جو ریس لوگ خوشی کیا اور جس مگن کسی ک لگاری میکنها من گل لوگ شکریہ مگم این مسکریہ دہ держינה شکریہ دو بھرو Küش د reporters جی پوکش شکریہ مika م mier pne analytical اواز تر ہو سمجھ ایک رہا ہے چو pea چھوئی چو ایک چاہی بری مرمانی بری مرمان لکھت ہو رہا تھا سایہ پرگرم شامل دیو ایک اور سوچھو کلام دا آنکھیں بودھر این ہوں تھا یہاں شہر جی صورت میں کلام میں آئے صحیح ترنم میں آئے تو ملا شہر آئے اچھی بھائی نیسر اچھا دھنے صاحب ہی اشکا ساؤ دوسر جو ڈاڑی دکھی آبازی بازی بازی ہی اشکا ساؤ دوسر جو یلا ڈاڑی دکھی آبازی جو جو ڈاڑی دکھی آبازی بازی ڈاڑی دکھی آبازی بازی 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 موسیقی 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 شیرخان صاحب اساساں گڑو ریسلر آئے گڑو گڑو پاکستان فکر آئے پاکستان نالو آئے انہوں صاحب ذاتی زندگی ہے جی کچھری بھی کیوں تھا کھلپ ہو گئے بیساں جاریوں ساری آئے صاف عدتے بیساں جی کچھری آئے سو پروگرام جا آخری لمحہ ہے انہیں آخری لمحہ میں بیساں کچھری قربواری کنٹینیو رکھنڈا سیں شیرخان صاحب اساسا حالیہ والی ہوئی ہو رنگ جے والے سمبودہ رہے ہو تو تے کڑا داؤ پے چہون دائن اچھا جب جاتے ہیں رنگ میں تو تھوڑا سا ذہن میں ہوتا ہے کہ بھائی سامنے والا ہٹا کٹا بندہ ہے کچھ بھی کر سکتا ہے یا فیل ہوتا ہے کہ بھائی یہ کچھ نہیں کر پائے گا کیونکہ دیو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے جو کرشتے ہیں وہ پرستے نہیں ہیں جو پرستے ہیں وہ کرشتے نہیں ہیں سب ہوتا ہے کبھی بار دیکھیں آپ میں ٹی وی میں اکثر فلمز دیکھی ہیں جس میں ایکشن موویز وغیرہ دیکھی ہیں لیکن ریسلنگ میں بہت زیادہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ریسلنگ کے ریسلنگ جیس سے ایک انٹرٹینمنٹ بھی ہے ساست گلیمر ہے انٹرٹینمنٹ ہے آپ نے ایک باکسنگ میج کرا لیں ایک مارشل آرٹس کا میج کرا لیں کراڈے کا کرا لیں ایک پروفیشنل ریسلنگ کو کرا لیں تو جو گلیمر آپ کو پروفیشنل ریسلنگ میں ملے گا اس کے علاوہ کسی سپورٹس میں نہیں ایون کے اولمپک میں بھی نہیں ملے گا اور سب سے دوسرے نمبر میں جو گلیمر ہے اس میں آپ کو پتہ ہے تھوڑی سی اسکرپٹیٹ ہے نا یہ ہے بلکل ہاں وہ ہی پوچھ رہا ہوں اسکرپٹیٹ ہے یا نہیں ہے وہ بتا نہیں با رہے ہیں نہیں اسکرپٹیٹ تو خیر نہیں ہے لیکن اس میں انٹرٹینمنٹ ہے مسید پلس ڈیریکٹڈ ہے ضرور ہے آپ دیکھیں نا کہ ڈیو 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 کے بھی جو ریسلرز ہیں جو ویڈ ویڈ وہ بھی ایک سپورٹس انٹرٹیننٹ کے طور پر گرے جاتے ہیں کہ یہ سپورٹس انٹرٹینر ہے اور یہ ایک آئیکن یا ایک ہیکٹر ہے سر لوہی کی چیئر سر کی اوپر بار دیتے ہیں پھر بھی بندہ اٹھ جاتا ہے یا سمجھ میں بات نہیں آتی ایک لائف پروفیشنل ریسلنگ جو کہ ہم ابھی ریسنٹ ڈی ایٹریم مول میں کرا رہے ہیں جب آپ اس کو لائف دیکھیں گے نا تو آپ کے کہتے ہیں نا کہ فلیش بیک ہو جائے گا کہ وہی جو میں ٹی وی میں دیکھ رہا ہوں تو ٹی وی میں تو وہ امریکہ میں کھیل رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کس طرح وہ اپوننٹ رنگ کے نیچے پڑا رہا ہے اور اس کا دوسرا جو ہے وہ ٹونٹ کر رہا ہے اس کو مارنے سے پہلے یا اس کو مارنے کے بعد تو وہ ساری چیزیں جو ایک مرچ بنتی ہے کہ ہاں یار ریسلنگ کے اندر اس طرح بھی ہوتا ہے ایک ہوتی ہے تھوڑ آتی کہ یار یہ تو واقعی جو میں ٹی وی میں دیکھتا تھا وہ تو ٹی وی میں دیکھ رہا ہوں جو لائف دیکھ رہا ہوں میں بھائی بچے چھوٹے چھوٹے بچے خوف ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک تو رسکی بھی ہے اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ جو ہے نا انرجیٹک گیم ہے اپنی پوری بوڈی اپنی مینٹلی فیزیکلی آپ سٹرونگ ہوتے ہو اور لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے کہ بھائی آپ اتنے چیئر کھا رہے ہیں اس کے بعد نیچے گر گیا ڈاؤن ہو گیا اس کے بعد پن فول کر ہو گیا نہیں یہ چیئر واقعی وہ جینین ہوتی ہے یا کوئی پلاسٹک کی ہوتی ہے نہیں واقعی جینین ہوتی ہے آپ کسی دن رنگ میں آئے میں شاید آپ کے ساتھ ٹرائی کر رہا ہوں اگر چیئر آپ وہ کھانے کے بعد بھی صحیح ہوتے ہیں تو میرے خاص سے پتھر بطر تو کچھ نہیں کرے گا آپ کو نہیں دیکھیں ایکچولی آپ میں دیکھا ہوگا دیوار کتنی سٹرونگ ہوتی ہے آپ پروفیشنل ریسلر بھی اسی طرح سٹرونگ ہوتا ہے اس کو جب مارتے ہیں نا تو وہ تین چار سٹیل چیئر کھانے کے بعد وہ گرتا ہے ٹھیک ہے ایسا ہی ہے یا تو آپ کسی دیوار پر اسٹیل چیئر مار تو وہ خود بریک ہونا شروع ہوتی ہے دیوار کھوک لی ہوگی تو بریک ہونا شروع ہو جائے گی اور جو ٹیشوز ہیں وہ ریڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں جو ہے وہ نیل پڑھنا شروع ہو جاتا ہے پھر جب یہ بیکسٹیج جاتے ہیں تو بیکسٹیج کے اندر پھر ان کے اسٹرکچر رکھتے ہیں اپنی فیزیک کا جس پہ سٹیل چیئر پڑی ہوتی ہے تو وہاں پہ ان کو جو ہے وہ برف سے سکائی کی جا رہی ہوتی ہے پھر ان کو ان کے ساب سے ان کے اپنے پرسنل ڈاکٹرز ہیں ہمارے یہاں پہ اپنے ڈاکٹرز نہیں ہمارے پہ پرائیوٹ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے وہ پھر چیک کرتا ہے وہ میچ کھیلنے سے پہلے اور میچ کھیلنے کے بعد اس کے لئے ہمارے پاس ایمولیز جو ہے وہ میچ سے پہلے کیونکہ ہمارے صرف میں ہی نہیں ہمارے ایک آفی ریسلر جو ہے وہ اسٹنٹ ایکشن موف کرتے رہتے ہیں تو انجریز وغیرہ ہوتی رہتی ہیں ان کو دیورنگ میچ تو کوئی جیسے کہ سٹیل چیئر لگ گئی کسی کو سلیچ ہیمر لگ گیا فیس پہ تو وہ میچ تو کنٹینیو کر لیتا ہے لیکن میچ کھیلنے کے بعد پ پھر اس کو جیسے کہ آپ جو ہے اس کو کلینک شفٹ کر لیتے ہیں کوئی زیادہ نقصان ہوا ہے تو وہ جو میچ کروا رہے ہیں یا جہاں پہ میچ ہے ان کا کوئی ذمہ نہیں ہے نہیں بلکل ذمہ داری ہے کیونکہ کمپنی کا پارٹ ہے آپ لوگ کمپنی کی اپنی خیل کونسپلیٹی نہیں ہے بھائی کوئی چھوٹ ہو گیا زیادہ لگ گئی تو ان کا ذمہ ہے وہ بھی نہیں کمپنی کے بھی کیونکہ کمپنی کے کام کانٹیکٹ ہیں سب کچھ ہے کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ زیادہ تر ریسلر کو چھ روٹ جو آتی وہ اندرونی آتی ہے جیسے کہ شولڈر میں انجری ہو گئی یا آپ کے نیم میں انجری ہو گئی کیونکہ آپ کے نیک میں انجری ہو گئی کیونکہ اکثر کیونکہ اوورال گیم کیا آپ کا مو میں گوش رکھتے ہیں دانت وانت روٹ جائے ہو جاتا ہے کبھی کبھار ہو جاتا ہے کبھی غلط کک اور موف کھانے سے یا کوئی ایسی چیز آپ کے ٹرم بکن پر لگ جائے دات بہت گر جاتے تھے فیرو دی نہیں ہوگی کیونکہ یہ تو ایک سپورٹس کا ایسی ہے کیونکہ مکس مارشل آرٹس آپ میں کھیلی دیکھی ہے وہ اس میں تو آپ نے دیکھا ہوگا اس میں تو ایک کک مار کے گھٹنا ہی پورا الگ کر دیتے ہیں اس میں ہاتھ کی کلائی بھی ٹوڑی آتی ہے تو وہ بھی ایک گیم کا پارٹ ہے لیکن جو مکس مارشل آرٹس اگر پروفیشل ریسلنگ رنگ میں اتر کے آگے کہتا ہے کہ میں ریسلر سے بھی فائٹ کر لیتا ہوں تو اس کی ایک بھول ہے کیونکہ ر پوری طرح سے اس کو اندر اور اس کی جتنی بھی اوورال پرزے ہوتے ہیں وہ اس کے سب بلوز کر دیتے ہیں اندرونی چوٹے دیتے ہیں اس کو تاکہ پھر وہ بیڈ ریس پہ چلے جائے کیونکہ مکس مارشل آرٹس صرف اپنی کیکس اور ہینڈز کا استعمال کرتا ہے مجھے یہ بتا ہے آپ کہاں سیکھے کوئی اکیڈمی یہاں پر ہے پاکستان میں ہماری چونکہ ریولوشن اسٹرل ریسلنگ ریو کے اکیڈمی یہ لیاقت آباد میں ہے الپائن گلاتو آئسکریم کے ساتھ ہے اور یہیں ہم جیسے کہ ڈوڈوڈوڈی کے بھی ریسلر آئے تھے ڈریم ورڈ میں ہم نے ایونٹ کر آئے تھا تو اس میں جو ہے باہر کے ریسلر آئے اور دو بار جب میں نیپال گیا تو نیپال کے اندر مائیمی فلوریڈا سے جو ہے جے پی کول نے آکے ٹریننگ دی مجھے اور اس سے پہلے لو رائیڈر کے ساتھ میں نے میچز بھی ہوئے اور لو رائیڈر جو ہے میکسیکو کا ریسلر ہے اس نے اس کے علاوہ ڈوڈوڈوڈوڈوڈی کے ریسلر آئے تھے البرٹو ڈیل ریو جے ٹی جی اور رائنو جیسے بڑے ریسلر سیکھنے کا مراحل میں مار بار خانی پڑتی وہاں پر دیتے ہیں مار بھی دیتے ہیں سیکھنے کے اندر وہ صرف ہمیں ایک کہتے ہیں کہ ٹیکنکس سکھاتے ہیں مضموط بنانے کے لیے پہلے تو مار خانی پڑتی ہوگی بلکل ٹیکنکس سکھاتے ہیں ہمیں باڈی بلڈنگ کے لیے سب سے زیادہ ہمیں وہ کیا جاتا ہے کہ آپ باڈی بلڈنگ کے لیے آپ اپنے آپ کو پرفیکٹ کریں کیونکہ فیزیکلی آپ سٹرونگ ہوں گے جو دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے کیونکہ ریسلر پاکستانی بھی یہی کہتے ہیں اور سب سے ایمپورڈنٹ چیز ڈیوڈوڈوڈی کی اور پاکستانی پروفیشنل ریسلنگ جو کہ ہماری اس میں ایک چیز سب سے ایمپورڈنٹ یہ ہے کہ آپ کا اپیرنس سب سے زیادہ یونیک ہونا چاہیے آپ کی اپیرنس سب سے زیادہ یونیک ہوگی تو آپ پاکستان کے لیے پاکستان کے بچوں کے لیے اور نیو جنریشن کے لیے اس کا ایڈ ہے ملپ کہنے کا یہ ہوا کہ آپ کو کوئی چوٹ لگ جائے تو اتنا زیادہ اثر نہیں ہوتا نہیں اثر تو ہوتا ہے دیورنگ میچ آپ کو ظاہر سی بات ہے میچ کو کنٹینو کرنا ہے لیکن جب آفٹر میچ کے بعد پھر آپ کی جیسے کہ آپ کہیں پہ بھی انجری ہو جاتی ہے انسان اثر کیوں نہیں ہوگا بابا نہیں سر ان کی جو ہے نا باڈی تھوڑی مضبوط ہوتی نا آئے تو مانو لوہا لڈ لیکن اثر تو سندھو نا بابا اثر تو بلکل آپ کی اثر پیرا ہی چاہی جنہیں تو کیا سرتید وہاں نہیں اثر تو ظاہر سی بات ہے میچ کتنا ویٹ اٹھا سکتے ہیں ویٹ تو میں ابھی ہنڈرڈ پلس سے زیادہ ویٹ اٹھا ہوں تو بھائی جان کو اٹھا سکتے ہیں نا بلکل اٹھا سکتے ہیں نا بلکل اٹھا سکتے ہیں نا بلکل اٹھا سکتے ہیں مجھے تو رکس میں نہ ڈالے بابا انکم آئی تنگ ماں ریسلر کو نا مجھے تو باٹی نہ آئے مکھے تو لگے تو آنگور پہ ہی کھڑی میں تو ہے نا بابا نا یہ تو رسکا ہے بہت سارے جو ہے وہ ایکچلی میرے ایسے کچھ مووز ہیں کہ وہ لوگوں کے لیے میں ایک ایسی طرح بھی ایمیج کی اندر بھی استعمال کرتا ہوں ایسے کہ ایک انڈر ٹیکر کا موو ہے چوک سلم اور بٹی سٹا کا پاور بام تو کیسے ہوتے تھوڑا وہ مووز دکھا سکتے ہیں مجھے بلکل آپ اگر چاہیں تو میں لائیو دکھا سکتا ہوں تو آپ دکھا دیں ہمارے ساتھ کوئی آپ دے دیں ایک پلیر سر پہلے ہی ہے میں نہیں ہوں میں نہیں ہوں میں نہیں ہوں میں نہیں ہوں سائی نے بھی سب نے منع کر دیا بابا بیو بھی ہے نا وہ کھان بابا سب سے مزی سر میں بیسے آپ کا انشورنس دو وہ ہوگا نا ہاں انشورنس دو آئے بابا لیکن رسک چھا لے بٹی رو با بخش کیمرہ میں نظر ہو چاہی سر ہمارا چھوٹا موٹا کوکی پیلمان بھی ہے جہاں پر وہ بھی ریسلر ہے پہلے ریسلنگ دنیا میں تھا لیکن جب سے اس نے سگریٹ پینا شروع کیا وہ اسے کوکی ہو گیا تو بخش کیتے ہیں ہاں بخش کی گھو رہا ہے وہ لیکن یہ ہے کہ مزاک سیٹ کے اگر ایک بات کریں تو سو مچ افرس چاہیے یہ ریسلنگ مغیرہ کیلئے جتہا یہ بتا رہے ہیں بڑے افرس لگائیں انہوں نے اور بڑا محنت کی ہوگی بڑا سٹیپ بے سٹیپ چرے ہوگی جس پندی کو ہم بلا رہے ہیں وہ پتہ نہیں کہاں چلا گے آپ کو سیمپلک یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لائف پروفیشنل ریسلنگ ایونٹ ہے سیونتھ جنوری کو لیاری کے اندر ہے جس میں لیسلٹی میں نے فیفا کی کلوزنگ سرمنی بھی میں نے کروائی تھی وہاں پہ جو بڑا سٹیڈیم تھا تو اس میں مہمان خصوصی میں گیا تھا تو وہاں ہی ہم نے اس کو فائنل کیا تھا کہ ہم ایک پروفیشنل ریسلنگ بھی لیاری میں فرس ٹائم کرائیں گے تو ابھی ہمارا ڈن ہو چکا ہے ساتھ تاریخ کو جنوری کی اس ویک میں آپ وہاں آئیں وہ پروفیشنل ریسلنگ کو لائف دیکھیں جس میں میں خود بھی پخوم کر رہا ہوں اور اس ریسلنگ کو انشاءاللہ جب آپ لائف دیکھیں گے اس کو لائف دیکھنا چاہیے اور اس ریسلنگ کا نام میں اور دور سے اور چیلنج ہی نہیں کرنا چاہیے قریب سے دیکھنا ہے قریب سے دیکھو بابا چیلنج نہیں کرنا چیلنج نہیں کرنا اچھا گھر کے حالات کیا ہیں ابھی کیونکہ گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں بابا اممہ کی ساتھ میں کوئی نہیں نہیں لڑائیاں تو خیر نہیں ہوتی اگر ہوتی بھی ہوں گی تو ریسلنگ بننے کے بعد اب نہیں کرتے ہوں گے نہیں بس اب میری ریسلنگ میں ہونی ہے تو بس اب سب شانت ہو گئے ہیں بس اب آس پاس کے پڑوسی بھی ماشاءاللہ ساں پہلے تو بہت شور شہ رہا ہو اچھا نہیں کسی گھر سے شور آتا ہوگا دروازے پہ دستک کہ آپ کہتے ہوں کہ شور آ رہا ہے تو نہیں آتا ہوگا بات یہ ہے کہ آج کل کا جو دور چل رہا ہے میں جس دور کی حوالے سے بات کروں کہ یہ بہت زیادہ کہتے ہیں نا سنجیدہ دور چل رہا ہے اس میں لوگوں کے ایک دوسرے کی فکر ایک دوسرے کے لئے طلب وہ چیز نہیں ہے کہ پہلے کے دور میں تھی لیکن وہ چیز اب ختم ہو چکی ہے نفسہ نفسی کے دور میں یہ یہ کہ آپ خود سے مخلص ہو آپ کے آس کے پاس پڑوسی ہو گئے آپ کے دوست ہو گئے رشدار ہو گئے تو وہ آپ کے شادی ہوئی ہے آپ کی سر نہیں ابھی تک میری شادی نہیں تو مطلب پرپوس کیا کسی نے کبھی نہیں ابھی تو سپورٹسکو کرتے ہیں دل کا کوئی نیسے جایا کبھی میسنجر میں کبھی آتے رہتے لیکن میں اتنا دھیان نہیں دیتا میسیجز میں بہت سارے دھیان والی ہمارے جیسے سوپر اسٹر ہیں کہ آئیس سیس تو دھیان دیں گے چلے فیوچر میں کیا پلاننگس ہیں فیوچر میں یہ ہی ہے کہ آگے نیپال کے اور بھی ایونٹ ہے انشاءاللہ اس کی تیاری کرنی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمیں منسٹر اسسٹنٹ منسٹر سپورٹس سید ناصر سین شاہ صاحب میں سپورٹ کرنے کی یاد دھیانی تھی ہے ابھی ریسلی میرے ان کے بنگلے پر ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے پروپر مجھ سے بڑے خوشی آپ پاکستان کے لئے ایک بڑے فخر ہے کہ آپ جیت کر رہے ہو آپ ہمارے ملک کے ہی رو ہیں تو میری ساتھ ان کا بڑا سپورٹ ایک رہا ہے اور ابھی انشاءاللہ پانچوانی صاحب تاں جو کوئی آخر میں میسج آئے سر دیکھیں میسج یہ ہی ہے کہ ہستے رہے مسکرات رہے اچھی بات ہوگی ہمیں خوش ہوگی کیونکہ سندھی آپ کو آتی ہے تھوڑی سے پہلے دیکھیں وہ تھوڑی کمزور ہے سندھی میسج کے حساب سے میسج یہ ہے کہ خوش رہو خوش رہے ہیں خوش رہے ہیں اور ہستے کھیلتے رہے ہیں مسکراتے رہے ہیں یہ اس طرح کے پروگرامز جو ہے نا انٹرٹینمنٹ کے یہ انسان کے گم بھلا دیتے ہیں وقتی طور پر اس کو ریفریش کر دیتے ہیں ہونے چاہئے اس طرح کے پروگرامز اور لوگوں کو بھی خوش رہنا چاہئے نفسہ نفسی کا محول ہے اگر دول ہمیں بھی خوشی کے ملتے تو گزار لو بابا بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا آئیں گروں گر سانگی صاحب تہانجی بری مہربانی وادل سانگی مہربانی محمد علی ادا تہانجی بری مہربانی اے مہربانی تہانجی انجا کو پروگرام نے ٹھوپا ہے حیاتی ہوندی تا صبحانے وری ملاقات تھی اندی جیئے لطیف جیئے مٹھی بولی آخر میں سانگی صاحب جو کلام تہانج لائے چھریوں انہوں تھا اللہ بھائی موسیقی 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 جانے کو جواب دھوڑا موسیقی 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 تُو جو نہ ہے جانی کو جواب سوڑا سوڑن میں تُو مانا واپ سوڑا تُو جو نہ ہے جانی کو جواب سوڑا موسیقی تُو جو نہ ہے جانی کو جواب سوڑا تُو جو نہ ہے جانی کو جواب سوڑا سوڑن میں تُو مانا واپ سوڑا تُو جو نہ ہے جانی کو جواب سوڑا تُو جو نہ ہے جانی کو جواب سوڑا مرننگ شو سلام سندھ جا تمام اپیزوڈز رسو ہانے ایچ ڈی کوالٹ یا میں بزٹ کرے ہو اسانجو یوٹیوب چینل سندھ ٹی وی ایچ ڈی موسیقی